ہم آپ کو لے کے چل رہے ہیں گوہ کے کسینو میں ہم پہلے سے سوچ کے گئے تھے کہ اس بار کسینو کا ایکسپیرینس ضرور لے کے آئیں گے جب ہم پہلے گئے تھے تو بہت ہی اچھے لگ رہے تھے یہ روشنی میں نہ آئے ہوئے کسینو اس وقت تو ہم جان نہیں پائے تھے تو اس بار ہم نے سوچا اس بار ضرور ہو کے آئیں گے بہت خوبصورت لگتے ہیں یہ شپ پانی میں کھڑے ہوئے دیکھئے انسان کیسے نیم کو توڑنے کا حساب کتاب بنا لیتا ہے لینڈ پر کسینو بین کی تو انہوں نے پانی میں چلا دیے پانی میں تو کوئی رول نہیں ہے آپ چلا سکتے ہیں تو ہم لوگوں کو بٹھایا گیا تھا ایک بوٹ میں بوٹ کہیں سٹیمر کہوں کیا کہوں پتہ نہیں بہت کافی بڑی تھی اس میں ایک بار میں تیس چالیس لوگ آ جاتے ہیں اس میں بٹھا کر کے ہم کو لے کے گئے تھے اس شپ تک جہاں پر تھا یہ کسینو جس میں ہم جا رہے تھے اس کسینو میں دو ٹائپ کی ٹکٹ تھی دو تین ہزار اور دو ہزار تین ہزار وادی کا بس یہ فرق تھا کہ اس میں ہارڈ ڈرینکس تھی انلیمٹیڈ وہ ہم کو لینی نہیں تھی اس لیے ہم نے ٹو تھاؤزن وادی ٹکٹ لے لی جس میں کی پانچ سو روپے ہمیں مطلب پانچ سو روپے کی ورث والے ہم کو ٹکٹ ملے تھے گیمز کھیلنے کے لیے وہاں پر انلیمٹیڈ ڈرینکس تھی اور انلیمٹیڈ فوڈ تھا چار فلور میں بنا ہوا تھا یہ کسینو بہت خوبصورت تھا بہت بڑا تھا یہ شپ جس میں انہوں نے چار فلور میں بنا رکھا ہے فرس فلور اور سیکنڈ فلور تھا کسینو جہاں پر گیمز چلتے ہیں وہاں اندر فون میں ویڈیو بنانا بلکل بھی الاؤڈ نہیں تھا اس لیے وہاں تو میں بنا نہیں پائی کیپچر نہیں کر پائی لیکن میں نے اوپر جہاں ڈیک پہ کھانا اور انٹرٹینمنٹ چل رہا تھا وہ ضرور آپ لوگوں کے لیے کیپچر کر کے لائی ہوں میں اپنے فون میں اور آج آپ کے ساتھ شیئر کر رہی ہوں یہ دیکھیں جو سامنے بڑے بڑے شپ آپ کو نظر آ رہے ہیں یہ دیکھیں سامنے سے جا رہی ہے نا ایک بوٹ ایسی بوٹ میں بٹھا ہم کو لے کے گئے تھے شپ میں یہ آگیا جی مجیسٹک پرائیڈ کسینو جس میں ہمیں جانا تھا تو بس اب ہماری بوٹ جو ہے وہ پہنچ رہی تھی کسینوں کے پاس اور جسر اسے پاس آتا جا رہا تھا ویسے ویسے اس کے خوبصورتی کا اندازہ ہوتا جا رہا تھا دیہت خوبصورت بنی رہی تھی بھائی شپ میں کیا پیان کروں آپ خود ہی دیکھ لیجئے کنی روشنی تھی یہاں اس قدر لائٹنگ ہو رکھی تھی بس دیکھ کر آنکھیں چکا چونتھ ہو رہے تھے اور دیکھئے دیرے دیرے ہماری بوٹ آکے بڑھ رہی تھی اس بوٹ کو انہوں نے بلکل اس کے گیٹ کے ساتھ ہمارا گیٹ لگا دیا تھا اور پھر دیرے دیرے ہاتھ پکڑ کے ایک بندے کو انہوں نے اس شپ کے اوپر ٹرانسفر کیا تھا یہ دیکھئے یہ آگیا مجھے سٹک پرائیڈ وہاں پر اور بھی بہت سارے تھے بھائی بہت مہنگے تھے پانچ پانچ ہزار کی ٹکٹ تھی تو اتنا پیسہ لگانا تو ہم کو ورث نہیں لگا تو ہم نے اس والی شپ پر جانا ڈیسائیڈ کیا اس کی ٹکٹ ہم نے دی تھی ٹو تھاؤزن پر ہیڈ کی یہ دیکھئے کتنا خوبصورت بنا ہوا ہے اور پیٹ میں چوہے کود رہے تھے ڈینر کا ٹائم ہو چکا تھا رات کے نو بجے ہوئے تھے تو ہم سیدھا تھرڈ فلور پر چلے گئے ہم نے کہا گیمز بعد میں کھیلیں گے پہلے پیٹ پوجا کر لیں تو دیکھیں یہاں پر کافی ورائٹی لگی ہوئی تھی ویج اور نون ویج دونوں کی نون ویج کی زیادہ نہیں تھی صرف دو ہی ڈالی کیسز تھی ایک چکن تھا اور دوسرے طرح پالک میں ہی کوئی چکن یا کچھ ڈال رکھا تھے انہوں نے وہ تھا بس اور ساتھ میں تھے جی پلاو تھا بس باقی سیلیڈ ویلیڈ چار پاپر چٹنی اور بہت کچھ اور سنیکس اور کولڈرنگز تو تھے ہی تو ہم نے بھر پیٹ کھانا کھایا سچ بتا دوں تو کھانے میں ویرائٹی تو بہت تھی لیکن سواد نہیں تھا ٹیسٹ بلکل نہیں تھا مطلب بس کھا لیا ہم نے کیونکہ بھائی پیسے کھرچ کیے تھے اتنے سارے یہاں آنے کے لیے تو کھانا تو تھا ہی دو ایک چیزوں کو چھوڑ کر کچھ بھی زیادہ اچھا ہمیں نہیں لگا چکن تھوڑا اچھا تھا تو بعد میں پھر یہی ڈیسائیڈ کیا کہ چلو چکن کھا لیتے ہیں باقی دوسا ورسا تھا اڈلی تھی پاو بھجی تھی اور بھی بہت ساری چیزیں تھیں تو تھوڑا تھوڑا سب کھایا تو کل ملا کر پیٹ بھر گیا اس کے بعد ایک بار کھانے کے بعد ہم دوبارہ چلے گئے تھے دنر دوبارہ کرنے کے لیے رات کو ایک بجے دوبارہ چلے گئے تھے ہم نے کہا پیسے تو وصول کرنے چلے سارے پیسے دیں تو دو بار ہم نے وہاں جا کر لیا وہاں تھرڈ اور فورٹ فلور تھرڈ اور فورٹ فلور پر تھا جی انٹرٹینمنٹ بھی تھا اور ساتھ میں کھانا بھی تھا وہاں پر سٹیج پر رنگ برنگے کپڑوں میں کلاکار تھرک رہے تھے آپ کا مرورنجن کرنے کے لیے کافی اچھے ڈانس اور سانگ وغیرہ تھے وہاں پر کھانے کے ساتھ ساتھ یہ کسینو اندر سے کسینو جو ہیں وہ مین جو کسینو تھا وہاں تو شوٹ کرنے ہی نہیں دیا انہوں نے بس ہم نے کھانے کی اور یہ جو انٹرٹینمنٹ کے لیے انہوں نے سٹیج لگایا ہوا تھا اس کی ضرور ہم نے ویڈیو بنا لی کل ملا کر شام اچھی رہی وہاں کسینو میں بھی نیچے انہوں نے بہت ٹیبلز تھی اور اتنی فیڑ تھی کہ میں کیا بتاؤں جیسے لوگوں کو جوا کھلنے کے سوا کوئی کام ہی نہیں ہے وہاں پر انہوں نے ایٹے ماشین لگا رکھی تھی کہ بھئی پیسے ختم ہو جائیں تو چنتہ نہ کریں یہاں سے اور پیسے نکال لیں اور کھیلتے جائیں خیر ہمیں تو جو ٹکٹ ملی تھی ہم نے بس اسی کا کھیلا اور ہار گئے کل ملا کر شام اچھی رہی ویڈیو پسند آئی ہو تو ایک لائک دے دیجئے گا اور میرے چینل کو کر لیجئے گا سبسکرائب اگلی ویڈیو میں پھر آپ سے ملوں گی گواہ کی ایک اور ویڈیو لے کر اگلی ویڈیو تک کے لیے ریکہ سنگھا بائی بائی سبسکرائب اگلی ویڈیو